اسلام علیکم میں ہوں رمشہ راجپود خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے ارشاد باری طالعہ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا شہری دفاعی سیول ڈیفنس کی ضرورت پہلی جنگ عظیم کے دوران شہری علاقوں پر بمباری کے تجربے سے حاصل شدہ تجربات کی بنیاد پر محسوس کی گئی برطانیہ پر بمباری انیت جنوری انیس سو پندرہ کو شروع ہوئی جب جرمن زیپیلین نے گریٹ یار موت کے علاقے پر بم گرائے جس میں چھ افراد ہلاک ہوئے پہلی جنگ عظیم کی جرمن بمباری کی کاروائیاں حیرت انگیز طور پر مؤثر تھی سب سے زیادہ تباہ کے ان چھاپوں میں گرائے گئے ہر ٹن بم کے بدلے ایک سو اکیس ہلاکتے ہوئی یوں جنگ کے بعد جنگ کی صورت میں شہریوں کے دفاع کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے شہری دوا کا آگاز ہوا تفصیلات کے مطابق شہری دفاع میں چھوٹی سرمایہ کاری سے مہینوں یا سالوں تک افات کی صورت میں بھالی کے عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے اور اس طرح بھوک سردی اور بیماری سے لاکھوں مواد کو روکا جا سکتا ہے معاشیات میں انسانی سرمایہ کے نظریہ کے مطابق کسی ملک کی عبادی اس کے پاس موجود تمام زمینوں کارخانوں اور دگر احساسوں سے زیادہ قیمتی ہے لوگ کسی ملک کی تباہی کے بعد دوبارہ تمیر کرتے ہیں اور اسی لیے کسی ملک کی اقتصادی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کریں نفسیات کے مطابق لوگوں کے لیے یہ محسوس کرنا ضروری ہے کہ گویا وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں شہری دفاع کے ذریعے غیر یقینی صورتحال کے لیے تیاری اس کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے شہری دفاع حکومت کے مالی تعاون سے قائم نظم مضابط کی ایک ایسی تنظیم ہے جو دورانے جنگ امن قوم کی قوت اور قابلیت کو بہتر بنانے کے لیے ہر وقت کوشہ رہتی ہے پاکستان میں شہری دفاع کا قیام 1951 میں عمل پذیر ہوا پھر پاکستان کے تمام صوبوں میں قومی بن القومی میار کے تربیتی ادارے قائم کیے گئے یکم مارچ دنیا پر میں شہری دفاع کے دن کے طور پر منائے جاتا ہے اس دن کو 1990 میں انٹرنیشنل سیول ڈیفنس ارگنیزیشن نے عالمی یوم شہری دفاع کے طور پر منانے کا اعلان کیا یوم شہری دفاع عزت اور وقار کی علامت ہے اور شہری تحفظ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے انٹرنیشنل سیول ڈیفنس ارگنیزیشن ایک بینل قوامی تنظیم ہے جو شہریوں کی ترقی اور حفاظت میں حصہ ڈالتی ہے انٹرنیشنل سیول ڈیفنس ارگنیزیشن کے پاکستان سمیت کل اناٹھ رکن مبالک ہیں اور یہ رکن مبالک سیول ڈیفنس کے درک انسانی وسائل کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تربیتی پروگرام نقید کرتے ہیں محمد اشرف ڈسٹرک آفیسر محکمہ شہری دفاع پاک بطن محمد مبشر حسن سینئر انسٹرکٹر محکمہ شہری دفاع پاک بطن محمد نصار اللہ صاحب ڈوینل کمانڈر تنظیم شہری دفاع پاک بطن رپورٹ کر رہے ہیں راو فضل الرحمان پاک بطن سے